یہ شود اور نیدر آگیا اسکندر جنا آپ اپنے جوتیں آسانی کے ساتھ ایک پیر رکھ سکتے ہیں ایک سامن آپ اسکندر رکھیں اور اس کو آگے پیچھے کر کے ایزی لی لے آسکتے ہیں کیلئی کر سکتے ہیں؟ رائس دسپنسر چاہے آپ اس میں رائس رکھ لیں چاہے شگر رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں بہتی زمان اس قسم کو ٹوائی باکس ہے جو کہ لیپٹاپ کا بیگ ہے اسکندر آلہ آلہ کلرز بھی مل جائیں گے اس میں آپ لیپٹاپ وغیرہ رکھ لیں فائل وغیرہ رکھ لیں بچوں کو دے دیں پیوشن وغیرہ کے حالے سے بہت اچھا بیگ ہے لیپٹاپ کی جو کمپانیاں تو اس کے نام ڈال دے کر اور چینیں وغیرہ بھی اسکندر اچھی لے گا اور اسپیس بھی اچھا ہے اسکندر جو لیپٹاپ وغیرہ رکھ لے گا یہ ٹیولنگ بیگ ہے اسکندر اسپیس بھی بہت ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے سے بھی کھلتا ہے اس طریقے سے کھل کر یہ ڈبل ہو جاتا ہے اسپیس بڑھ جاتی ہے اس کی لانڈری باسکٹ جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے بہتی ضرورت اس قسم کی لانڈری ہے رومال جو نے اسکندر آپ الگ الگ قسم کے رومال الگ الگ یہاں پر رکھ دیں یا بچوں کے سوکس وغیرہ رکھ لیں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا اوپر یہ لیڈ بھی آگئی اس کے اندر آپ بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کھلونے وغیرہ نہ رکھے تو کوئی بھی کپڑے وغیرہ رکھ لیں یا علماری کے اندر کسی بھی پرپس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ضرورت اس قسم کا چھوٹا سا باکس آگیا ارگنائزر آگیا یہ بلکل بہترین قسم کا بنا ہوا اس کے اندر کیا ہوگا اگر آپ کی کوئی چیز اس دب بھی جائے گی وہ کپڑوں کے اندر بھی رکھ دیں گے آپ کے کپڑے وغیرہ خراب نہیں ہوگی سپائیسی بوکس آگیا جو کہ آپ کی کچن کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے آپ کے مسالوں کو خوبصورت طریقے سے آپ کی کچن میں رکھ بھی دیتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کا کھانا بھی گرم رہے گا جو آفیس وغیرہ پر لے جاتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے ایک طرف سانہ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی سپون بھی دیوئے ہیں آپ کو کچھ جان لیتے ہیں اسلام علیکم الرحیم اس کے ذائعے ہیں جب اس کا حالت ہے ہمارے پار لیپک بیگ مغرا عقیر ہے تو انشاءاللہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کے کام میں آنے والے سستیر انشاءاللہ کو دیکھوں سے ملے گا چھیک ہے جھیک ہے ہمارے ویڈیو آگے پڑھاتے ہیں ہمارے ویڈیو آکے پڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں مارے کے پاس دیکھتے ہیں کیا کیا خیر رہنی بات میں دکھا رہے ہوں ان کی پیس دونے والے آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری ویرائیٹی آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا حوالے سے اور بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی آسان بنانے کا حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ پرانی ویرائیٹیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ نیو ویرائیٹیز بھی ہے اور پرانی ویرائیٹی نئے ویورس کے لیے ہے اور نیو ویرائیٹی بھی نئے اور پرانی دونوں ویورس کے لیے تو مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں گا اس کی پت کیجئے گا جس چینل پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کو لازمی سسکرائب بھی کیجئے گا ایبیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے گا تاکہ آنے والے پارٹس کی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے آپ کو دکھاتے کہ ہمارے پاس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے تو یہ دکھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ضبرد قسم کا ایک سپائیسی باکس آگیا جو کہ آپ کی کیچن کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے آپ کے مسائلوں کو خوبصورت طریقے سے آپ کی کیچن میں رکھ بھی دیتا ہے یہ بہت ہی ضبرد قسم کا ہے اس کے اندر تین بڑے باکس دیئے ہوئے تین چھوٹے وہ دیئے ہوئے تاکہ مطلب یہ نہیں کہ اپنے مسائلے کو آپ آسانی سے رکھ سکیں اور اپنے کیچن کی خوبصورتی کو بڑھا سکیں اس کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں ایک تو ڈھکن کھول کے بھی آپ اس کو مطلب یہ نہیں کہ مسائلہ نکال سکتے ہیں اور اپنا ڈھکنا کھولنا نا چاہے تو اس کے اندر اوپر جو ہیں جیسا کہ یہ پکچر میں دکھایا گیا اوپر سراغ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے کہ آپ ڈبی کے ثورو بھی ڈال سکتے ہیں جیتے ہیں انڈے کو مسائلہ کھڑا تھا یہ آپ کو مارکیٹ سے ملے گا کم سے کم بائیس سو پچیس سو روپے بڑے بڑے سٹو روپے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف پندرہ سو روپے گئے صرف پندرہ سو روپے میں اس کے علاوہ یہ کلر مل جائیں گا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ بھی ہمارے پاس آسکر بہت دب 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 چلنا ہے اس میں یہ بھی ڈیزائن ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا سائد ہے اس کے ساتھ اس کی سپونز وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ یہ بھی آپ کی کچن کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور اس میں اسپیس بہت ہے چھے ڈبیاں بھی ہیں اور اوپر بھی اس کے سامان رہے جائے گا جیسا کہ اس کے پکچر کے اندر دکھایا جارہا ہے کہ کافی سارا سامان کچن میں ایک ہی ٹریک پر رہے جائے گا یہ بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر میں نے خود پوچھا تھا سترہ سو روپے کا ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پہ دینا صرف ایک ہدار روپے کا ہدار روپے میں بہت ہی زبز قسم کا یہ سپائسی بوکس ہے صرف ہدار روپے کا اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سپائسی بوکس اور بھی میرے پاس خوبصورتی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کیا دیئے دیکھیں یہ بھی مل جائے گا یہ بھی آپ کی کچن میں لگ جائے گا اور اس کے اندر بھی آپ مسالے وغیرہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ پہلے کے زمانے کے لوگ جنہوں اسٹیل کے اور سلور کے بوکس استعمال کر دیتے ہیں تو اس کے در ہوتا ہی ہوں کہ وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے مسالے ڈھونڈنے میں تو یہ اس طرح کے آپ سپائسی بوکس دی لیں تاکہ جو مسالے آپ کے روز بنا کے کام میں اور ہر کھنے میں ڈالنے والے تو آپ نکال کے باہر رکھیں صرف آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے اور اس کی سپون کے در یہ مسالے ڈالنے لیں یہ بھی آپ کا ہمارے پاس ملیا ہے صرف سالے چار سو روپے کا جو کہ بڑے بڑے سٹو روپے ساتھ ساتھ سو روپے کا سیل کرتے ہیں صرف سالے چار سو روپے کا ملیا ہے اس میں کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے جی جی اس کے علاوہ ایک اور بوکس ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ تھری پیس کا سیٹ ہے مسالہ وغیرہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے ایٹ ایٹ ہوتے ہیں بہترین قسم کے سیف دوصور روپے کے اور bariker میں آٹھ اٹھ 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 سو روپے کا سیل کرتے ہیں میں نے خود لئی آٹھ سو روپے کے تین پی جو کہ ہمارے پاس دو سو بیس روپے کے مل لیں گے اس کے علاوہ ایک اور زببت قسم کے منی box آگیا ہے یہ بھی بہت ہی زبت قسم کے اور بہت خوبصورت قسم کے بنے ہوئے یہ دیکھیں والیٹی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی کچن میں رکھے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا آپ کو کچھن کے اندر اور یہ جو ڈکن ہے اس کے بھی بہت ٹائٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اے ٹائٹ اس کو کہتے ہیں اس کے در آپ یعنی کہ کوئی کیچپ اگر آپ بھی رکھ سکتے ہیں کھانا پکاتے وقت روٹیاں پکاتے وقت جو آٹا تیل وغیرہ بھی ساتھ میں رکھا جاتا ہے وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے چیزیں بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں خوبصورتی دیکھ لیں کلر کی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارکٹ سے لیں گے تو پانچ سو ساڑھے پانچ سو بھی کم نہیں ملے گی لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جاگا صرف تین سو روپے گا بہت بہترین کوالٹی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ایک اورگنیزر آگیا ہمارے پاس جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں ریموٹ رکھ لیں آفریس کے اندر کو پین چینج جو بھی آپ رکھنا چاہے ملٹی پرپس یوز میں یہ بوکس استعمال کر سکتے ہیں صرف ساڑھے تین سو روپے گا تین سو بجہ آس روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بوکس آگیا ہمارے پاس جو کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے چاہے تو فریز میں آپ رکھ لیں اس کے علاوہ جو بینیں ہماری سلائی وغیرہ کرتی ہیں وہ اس کے اندر اپنا سامان رکھ سکتی ہیں جو مشین کی ایسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آسانی سے رکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو گھر کے اندر بعد اگر لو جو الیکٹریشن وغیرہ کا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں تیسٹر وغیرہ سارے اس میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس اورگنیزر کے اندر ہمارے چیزیں پڑی ہوئے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو یہ بھی اورگنیزر آپ کو مل جائے گا صرف چار سو روئے گا چار سو روئے ہیں فور ہنیٹ روپیز کو ملے گا یہ سمول سائز ہے لٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی منی آہ دراد آگئی جو کہ آپ کی جلری وغیرہ کو رکھنے کے حوالے سے بہت اچھی ہے اس کی درادیں کھلتی ہیں چھوٹی چھوٹی درادیں ہیں اوپر بھی اس کا ڈکن دیا ہوا ہے تاکہ مطلب آپ کی جو جلری ہے اورگنیز ہو کر رہے جائے اور اس کے خوبصورتی دیکھ رہے کلر فور ہے صرف ڈھائی سو روپے میں دو سو بچاس روپے کی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے ایک اور سپائسی بوکس آگیا فور ان ون یہ بھی کھلتا ہے اس کے اندر چار مسائلیں آپ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ مطلب یعنی آپ کا وقت بھی بچ جائے یہ بھی بہت خوبصورت قسم کا ہے آج کل بہت زیادہ آن لائن پر چل رہا ہے یہ بھی ساڑھے تین سو چار سو روپے کا مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو ستر روپے کا وان سیونٹی روپیز وان سیونٹی روپیز کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سبزیاں وغیرہ دھونے کے لئے بہت اچھی ہے چاول وغیرہ دھونے کے لئے بہت اچھی ہے آپ نے سبزی ڈالی دھولی دھونے کے پاس اس کو آپ اٹھائیں تو سبزی ساری اس کے اندر آجائے گی پانی اس کے اندر آجائے گی تاکہ آپ پانی کلا دیں یہ ڈائیسور پر کی بڑھے گی آپ کو لیٹ کے ساتھ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بچوں کے حوالے سے کیونکہ بچوں کے سکول کھل چکے نا تو لنچ بوکس وغیرہ کی بہت زیادہ کو ضرورت پڑھتی رہے دیئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا لنچ بوکس ہے بہت ہی ضرورت قسم کا بنا ہوا سپائیڈر میں بنا ہوا اور کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے فروٹ گیٹ مٹیریل ہوتا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں لیں گے دو سو ڈائیسور پر کا ملے گا ہمارا پاس صرف ایک سو ڈائیسور پر کا مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں بڑا سائز بھی ہمارے پاس مل جائے گا اگر بڑے بچے ہیں یا کوئی آفیس وغیرہ میں لے جانا چاہتے ہیں صرف ایک سو بچہ سور پر کا مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی بچوں کے حوالے سے بہت ہی اچھا لنچ بوکس بنا ہوا ہے بہت ہی ضرورت قسم کا یہ بھی آپ کو مل جائے گا صرف تین سور پر کا مارکن میں ساڑھے چاہ چاہ سو پائچ پیس سور پر کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس کو مل جائے گا صرف تین سور پر کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ اسٹیل والا لنچ بوکس آ گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو اندر کا جو باول ہے بہت زبزز قسم کا ہے اسٹیل والا یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کا کھانا بھی گرم رہے گا جو آفیس وغیرہ پر لے جاتے نا ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے ایک طرف سانہ لکھ رہے ہیں ایک طرف چاہر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کی سپون بھی دیوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مارکٹ سے لیں گے بارہ سو ساڑھے بارہ سو روپے کا عام ریٹیل کی شاپ پر سیل ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پر جائیں گے صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا اس نمبر پر آپ کوئنٹیکٹ کریں تو جو ری سیلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو دکان در حضرات ہیں اپنی شاپ کے لئے اس طرح کا آئٹم خارجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو اچھے پرائزز دیے جائیں گے اس کے علاوہ یہ لنچ موگ دیکھ لیں یہ بھی بہت اچھا لنچ موگ سے بچوں کے حوالے سے کسی کو گفت مگرہ دینا اس کے حوالے سے بہت اچھا ہے اس کا اسپیس بھی بہت اچھا اور خوبصورتی بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ کسی اسٹور سے لینے جائیں گے نا آپ کو کب سے کم پندرہ سو روپے کا ملے گا ہاں اسٹیل کا اندر بنا ہوا ہے کھانا بھی اس کے اندر آپ کے گھرم بنائے گا اور خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس صرف ایک ہدار پچاس روپے کا ملے گا بہت ہی زمز قسم کا لنچ بوکس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ برگر لنچ بوکس آگے برگر اسٹائل کا لنچ بوکس یہ بہت دیکھنے پر برگر نظر آ رہا ہے لیکن ہے یہ لنچ بوکس یہ بھی ہم مارکٹ سے لیں گے ڈائی سو تین سو روپے کا ملے گا ہمارے پاس صرف ایک سو اسٹی روپے کا ملے گا ون ایٹی روپیز کا برگر لنچ بوکس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بہترین چیز جو کہ بہت اچھی ہے یہ گفٹ بوکس بناوا ہے جس کا ایک لنچ بوکس اور ایک بوٹل ہے وہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا بوکس آ گیا اور اس کے ساتھ اس کی بہترین قسم کی بوٹل بینٹین والی ہے ٹھیک ہے بچوں کے حوالے سے اسٹرو والی بوٹل ہے اور ایک چھوٹا سا اس میں لنچ بوکس دیا ہوا ٹھیک ہے اگر آپ خالی لنچ بوکس لینے جائیں گے تو تین سو روپے کا لنچ بوکس ملے گا اور ڈائی تین سو روپے کے بوٹل ملے گی یعنی کہ چھے سو سارے چھے سو روپے کا سیٹ ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس یہ سیٹ ہم آپ کو دیں گے صرف سارے چار سو روپے میں چار سو پچاس سو روپے سیٹ ملے گا اس کے اندرہ الگ الگ کریکٹرز بھی مل جائیں گے یہ بچوں کے گفت وغیرہ دینے کا حوالے سے بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں بیبی کریکٹر بھی مل جائیں گے بابا کریکٹر بھی مل جائیں گے صرف سارے چار سو روپے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور آگیا ہمارے پاس چیز جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے شو ہولڈر یہ دیکھیں شود اور گناہ درے یہ بکڑنا یار ہے یہ دیکھیں یہ شود اور گناہ در آگیا اکثر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جو جوتے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے اوپر رہ جاتے ہیں پھر ڈسٹنگ والے ہوتے ہیں کسی کے خراب ہوتے ہیں کسی کیا ہوتے ہیں تو اس میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ ایسے ہوتا کہ جب ہم جوتے نکالتے ہیں تو سارے ملے ہوتے ہیں تو اس طریقے کا یہ آپ اسٹینڈ لے لیں یہ دیکھیں اس کے اندر جو آپ اپنے جوتے آس سانی کے ساتھ ایک پیر رکھ سکتے ہیں ایک پیر آپ اس میں رکھ دیں ایک پیر آپ اس میں رکھ دیں تو یہ دو پیر کا سیٹ ہے شود اسٹینڈ کہلاتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس صرف تین سو روپے گا تین سو روپے میں آپ کو یہ پیر مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے ہنگر کی ہمارے پاس کچھ ورائیٹی موجود ہے جو کہ اس کل بہت زیادہ ان چل رہی ہے یہ ففٹین ہول ہنگر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لیڈیز کے جو اسٹالر وغیرہ تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی جو تائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بیلٹس وغیرہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں یہ بھی مارکیٹ میں سارے تین تین سو چار سار سو روپے کا سیل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو یہ مل جائے گا صرف ایک سو بیس روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ سکس پیس کا ہنگر سیٹ ہے ہمارے پاس یہ بھی آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ لوگ دن با دن نئے ک ہنگرز کی بھی ضرورت پڑھتی لیتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جائے گا چھے پیس کا سیٹ ہے ڈائی سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے ایک اور چیز آگیا ہمارے پاس ڈھری لیئر پلس رنگ والا ہنگر ٹھیک ہے ٹوئنگ والا ہے اس کے اندار لیڈیز کے کپڑے بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے پاس اسٹرولر بھی اس کے ساتھ اسی کپڑے کا میچنگ اس کے دات آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو پیس کا سیٹ ہے ایک سو اسی روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہنگر بھی ہمارے پاس فلاور ہنگر آگیا جو کہ لیڈیز کا اسٹرولر لگانے کا حوالے سے بہت اچھا ہے صرف ساڈ روپے کا مارکن میں ڈیر ڈیر سو روپے کا سیل ہوتا ہے ہمارے پاس مل جائے آپ کو سکسٹی روپیس کا ہول نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ فائف لیئر ہنگر آگیا جو ایک ہنگر کے اندر تین چار کپڑے آپ آسانی سے لٹکا سکتے ہیں عام نورمل ہنگر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ایک کپڑا لٹکاتے ہیں نا اس کے اندر تین چار کپڑے لٹکاتے ہیں تو آپ کے علماری کا اسپیز بڑھ جائے گا صرف ستر روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ نائن ہول ہنگر آگیا یہ بھی بہت ہی اچھا ہے کہ ایک ہنگر کے اندر آپ نو کپڑے اس طریقے سے لٹکا سکتے ہیں جاکہ آپ کے علماری کا اسپیز بڑھ جائے یہ بھی مارکن کے اندر ڈیر ڈیر س آگیا یہ بھی سٹالر کے حوالے سے بہت اچھا ہے لیڈیز کے لیے صرف نوی روپے کا نائنٹی روپیز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ بیبی ہنگر آگیا جو چھوٹے بون بیبی کے بچوں کے کپڑے وغیرہ لٹکانے کے حوالے سے یہ ہنگر آج کل آپ کو پتہ ہے استعمال ہو رہے ہیں بہت زیادہ گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مارکٹ میں جو بون بیبی کی شاپ ہوتی ہے ساڑھے چار سو پاس سو روپے کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس مل جائے گا صرف ڈائی سو روپے کا دو سو بجان سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس آگے شیل ف ریکٹنگل یہ کچن کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ یہ اس کے اندر آپ یعنی سوس وغیرہ بہت لے وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹائل پر چپک جائے گا ٹائل پر چپک جائے گا ٹائل پر چپک جائے گا آپ کو بھی چیز میں رکھ سکتے ہیں چاہے باتروم میں لگا لیں چاہے کچن میں لگا لیں چاہے گھ صرف دو سو روپے کا اچھی کولیٹی کا اس میں ہلکی کولیٹی آتی وہ بھی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کورنر بھی ہمارے پاس اسی کا کورنر بھی ہے چاہے کورنر لگا لیں چاہے ریکٹنگ لگا لیں دو سو روپے کا ایک پیس ایس پیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تھے کہ کچن کے حوالے سے ایک اور ٹرولی آگئی مہت زیادہ بہت زیادہ انچ چل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بعض اوقات اس ہوتا ہے گھر کے اندر جو اسپیس بڑا ہ ہوتا ہے نا فریس کہیں دور رکھا ہوتا ہے اور کچھن کہیں دور ہوتا ہے تو ساری چیزیں لے کر آنا تھوڑا مسکل ہوتا ہے تو یہ ٹرولی استعمال کریں کیونکہ اس کے نیچے لگے ہوئے ویل آسانی سے گھر کے اندر آپ چلا سکتے ہیں سارا سامن آپ اس کے اندر رکھیں اور اس کو آگے پیچھے کر کے ایزی لے آسکتے ہیں یہ آپ کو ملنے ہے کہ مارکیٹ کے اندر پندرہ سو سولہ سو گا لیکن ہمارے پاس ملے گا صرف ایک ہزار روپے میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس اس کے علاوہ یہ دیکھنے کیچن کے حوالے سے بہت ہی زبادر سیس نائن کیجی کا رائس دسپنسر چاہے آپ اس میں رائس رکھ لیں چاہے شگر رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آدھا رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آدھا رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ ملٹی پر پرزیوزی اس کی بہت دیماند تھی ہمارے پاس ختم ہو گیا دوبارہ ریسٹو گھو چکا ہے یہ ٹھیک ہے یہ مک بھی اس کے ساتھ دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے گھڑ سکے نکال سکے کوئی بھی اور اس کے ساتھ ویل بھی دیئے ہوئے تاکہ آپ آسانی سے آپ آگے پیچھے کر سکیں گھسیپنا نہ پڑے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پاس آگے بہت ہی زبادر قسم کا ٹوائی بوکس بہت ہی زبادر قسم کا ٹوائی بوکس ہے اس کے اندر ہاں گاڑی ہے کیونکہ اس کے اندر ویل لگے ہوئے نا تو اس کو کیری کرنا آگے پیچھے کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اس میں سب کود دیکھ لیں یہ بھی مارکٹ ہاں بچہ کھیلتا بھی رہے ٹوائیس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بلکل مطلب یعنی زبر جاتی چیز ہے یہ مارکٹ کے اندر تین تین ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف سارے اکیس سو روپے کی اکیس سو پچاس روپے کی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ویل وغیرہ بھی لگے ہوئے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے نواز یہ دیکھ لیں یہ بہت زبرز قسم کی چیز آج کل آپ کو پتا ہے کہ بیٹھ کر جھاڑو لگانا بیٹھ کر پہنچے لگانا آج کل مشکل ہوا ہوا نا لیڈیز کے لئے پہلے دمانے کے عورتے تو لگا لیتی نہیں لیکن آج کل نہیں لگاتی نا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں بہتی ضرورت قسم کا جھاڑو لگانے کے حوالے سے آفیس وغیرہ کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ آپ بس کوئی بھی کچھرا وغیرہ اس کے اندر ڈائنے اور ڈائریک دس بین میں ڈال دیں ہاں کچھرا بھی اٹھا دیں اور اس طریقے سے یہ اس میں لگ بھی جائے گا جاڑو یہ اس طریقے سے یہ ہنگ بھی ہو جاتا ٹھیک ہے صرف ساڑھے چھے سو روپے گا صرف ساڑھے چھے سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہے دیکھ لیں بیک کی کچھ ہمارے پاس ورائیٹی آئی ہوئے یہ دیکھ لیں یہ ایم آئی نام دیا ہوا ہے بیک کو جو کہ لیپ ٹاپ کا بیک ہے اس کے اندر آلہ آلہ کلرز بھی مل جائیں گے اس میں آپ لیپ ٹاپ وغیرہ رکھ لیں فائل وغیرہ رکھ لیں بچوں کو دے دیں ٹوشن وغیرہ کے حوالے سے بہت اچھا بیک ہے مارکیٹ کے اندر اس طرح کے بیک آپ کو بارہ بارہ سو روپے گے ملیں گے لیکن یہ بیک آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ساڑھے چھے سو روپے کا بیک ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہے اس میں ایک اور بیک بھی اچھی کولیٹی کا یہ دیکھیں ڈیل لکھا ہوا ہے اگر یہ کمپنی کا یعنی کہ نام جب لکھ دیا جاتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے پرائیس ڈیبل ہو جاتا ہے اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے اس طرح کا بیک آپ کو کب سے کب دو دو ہزار روپے کا ملے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بیک آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے ساتھ سو روپے کا یہ بیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک اور ویرن بھی جیسا کہ یہ ڈیل لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایس پی بھی لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایس پی لکھ دیا گیا ایک لیپ ٹپ کی جو کمپنیا تو اس کے نام ڈال دے کر اور چینے وغیرہ بھی اس کے اندر اچھی لے گا اور اس پیس بھی اچھا ہے اس کے لیپ ٹپ وغیرہ رکھنے بہت بہت زوزہ سے صرف ساڑھے ساتھ سو روپے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بیگ ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں ٹریولنگ بیگ جو کہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہونا ٹریولنگ کے حوالے سے کیونکہ یہ وارٹر پروف ہوتے ہیں جو کہ پانی وغیرہ میں خراب نہیں ہوتا آج کل بارش وغیرہ کا سلسلہ چلنا ہے اس حوالے سے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ٹریولنگ بیگ ہے اس کے اندر اسپیس بھی بہت ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے سے بھی کھلتا ہے اس اسپیل بڑھ جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ بیگ بھی مارکیٹ میں پندرہ پندرہ سو سترہ سترہ سو روپے کا سہل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو یہ بیگ مل جائے گا صرف ساڑھے ساتھ سو روپے کا بیگ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لوکل والا بنا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ چھینہ کا بھی مل جائے گا جو کہ ہمارے پچھلی ویڈیو میں بھی بہت وائرل ہوا تھا اور بہت اس کی ڈیماند چلی تھی یہ بھی ختم ہو گ گئے گئے اور یہ بھی نیچے سے کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا اور یہ بڑا ہو گیا اس کا بھی اسپیس بہت اچھا ہے اور سارا وائٹر پروف ہے یہ اندر سے بھی اور بائیڈ سے بھی یہ دیکھیں صرف بارہ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس نہیں بہتی زبز قسم کی لانڈری باسکٹ جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے بہتی زبز قسم کی لانڈری ہے آپ اپنے جو کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں بچوں کے اس لانڈری کے اندر رکھ سکتے ہیں چاہے تو اس کے اندر آپ کھلونے وغیرہ رکھ سکتے ہیں کسی بھی منٹی پرپس یوز ملے سکتے ہیں اتنی بڑی ہاں سائز بھی بڑا اتنی بڑی لانڈری باسکٹ مارکر سے لینے جائیں کہ پاس سو ساڑھے پاس سو روپے گی ملے گی لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے کہ صرف تین سو روپے گی صرف تین سو روپے میں لانڈری باسکٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ سوکس ارگنیدر آگیا ہمارے پاس بہتی زبز قزم کا سوکس ارگنیدر چاہے آپ اس میں سوکس رکھ لیں ہمارے گھر میں تو میرے گھر میں تو رومال لکھے ہوئے میں نے رومال جو نے اس کے اندر آپ الگ الگ قسم کے رومال الگ الگ یہاں پر رکھ دیں یا بچوں کے سوکس وغیرہ رکھ لیں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا اوپر یہ لیڈ بھی آگیا یہ لیڈ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی لانڈری باسکٹ آگیا ہمارے پاس زبز قسم کے لانڈری آگیا یہ بھی آج کال ہمارے پاس بہت زیل ہو رہی ہے صرف ڈائیسور بھی اس پیس اچھی ہے یہ لانڈری بہت یود ہوتی ہے ہمارے گروہ کے اندر بہت زیادہ کیونکہ کپڑے مگر آپ کو پتا کہ ڈیلی بیسنس پر اتر رہے ہوتے ہیں تو مرشنوں کو اندر ڈالنا تو اس میں بدبو ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتا کہ اوپر رکھتے ہیں کھلی بھی ہوتی تو مرشنوں سے بدبو نہیں ہوتی یہ کپڑوں میں صرف ڈو سو بچاس رو پہ پڑے گا صرف ڈو سو بچاس رو پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بہتی زبز قسم کو ٹوائے باکس پرنٹڈ سیٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور بہت زبز آستے اس کے اندر آپ بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کھلونے وغیرہ نہ رکھے تو کوئی بھی کپڑے وغیرہ رکھ لیں یا علماری کے اندر کسی بھی پرپس میں آپ اس کو یوز کر سکتے دیکھیں صرف ایک سو بچاس رو پہ گا ایک سو بچاس رو پہ گا بہتی خوبصورت اس کو ٹوائے باکس کے دے پرنٹڈ بہت زبز آستے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا فریس کا کور یہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فریس کے اوپر چارڑ کر صفائی کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ اس طریقے کا کور لگا لیں یہ دیکھیں یہ فریس کے اوپر آ جائے گا ٹاپ پر چھت پر آ جائے گا اس کو آپ رکھ ل ورکٹ ہے اور سائٹ�پر ہے پوکٹ بنے ہوئے چھے پوکٹ ہے اس کے اندر ایک دو تین تین اس سائٹ پر ہے اور یہ پوکٹ تینسہ سائٹ پر بے جائے گا ہمارے پاس مل جائے گا 10.500 رپے مل جائے گا اس کے لئے، یہ فریس کور ہے اور اس میں máximoawن بھی مل جائے گا اوال صرف ایک سو بیس رو پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بیگ آگیا ہمارے پاس بہت ہی زبز قسم کا بیگ ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی سستا بیگ یہ بھی پیرا شوٹ کپنے پر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹیولنگ بیگ ہے بہت ہی اچھا بیگ ہے یہ دیکھیں پیرا شوٹ کپنے پر بنا ہوا ہے ایک دن کے لئے کہیں کسی کو جانا ہو ایک دن کے لئے اپنے کپنے پر رکھیں لے جا سکتا ہے اور بہت پروف بھی ہے خراب ہی ہوں کہ اس میں کپنے پر صرف تین سو روپے صرف تین سو روپے آپ کو مل جائے گا بہت ہی زبز قسم کا ہے اور اس کے اندر کلرز بھی آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے اور بہت ہوتا آپ نے دیکھا ہوا کہ اکثر جب لوگ ائرپورٹ وغیرہ پر جاتے ہیں تو ایک ٹرولی سی ساتھ ہوتی ہے اس ٹرولی میں بھی پس جاتا ہے اس کی ویڈیوز ہماری ویب سیٹ پر موجود ہیں ہر چیز ہماری ویب سیٹ پر الحمدللہ موجود ہے ویڈیوز کے ساتھ ڈسکریپشن کے ساتھ اگر آپ کسی جس کی ویڈیوز یا کسی جس کی یوسیج دیکھنا چاہتا ہے تو ہماری ویب سیٹ ہے اٹاری گیجٹس ڈاٹ بی کے وہاں جائیں اور وہاں پر جا کے ساری چیز دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں سے خریداری پر کر سکتے ہیں الحمدللہ آل آور پاکستان ہماری ڈیلیوریز بھی موجود ہیں گھر پیٹھ کر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو گھر پیٹھ کر بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے 0308 2888733 اس نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر کے ساری معلومات لے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی کی وارٹر بوٹلز بھی موجود ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کی ایک وارٹر بوٹل آئی بھی ہے کیونکہ کرکٹر وغیرہ بنے ہوئے تو بچے پانی وغیرہ پینے کے لیے تھوڑا لبکت ہے یہ دیکھیں اس پر اسپائیڈر مین بناوا ہے آپ نے یہ مین ہٹایا اور انہوں نے اسٹروں سے پانی پیا اور دوبارہ یہ اسپائیڈر مین لگا دیا یہ دیکھیں لیٹ کا کام کر رہا ہے ہاں لیٹ کا کام کر رہا ہے بہت خوبصورت صرف دو سو روپے دو سو روپے میں بوتلیں بہت زیادہ ضرورت پڑھتی رہتی ہے صرف دو سو بچہ آس روپے کی اس کے علاوہ پانی کی بوٹل بھی ہمارے پاس موجود ہے بلکل ڈیفرنٹ اسٹائل کے اندر جو کہ اس کا بہت زیادہ ان چل رہی ہے عام بوتلیں تو ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس کا لیٹس کھلنے کا اسٹائل بھی ایک سو سال روپے کی ون سکسٹی روپیز اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پر چھوٹا ساٹھ بوکس آگیا جو کہ آج کل بہت زیادہ اگر کہوں کہ یہاں استعمال ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پر بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے یہ بہتی ضرورت قسم کا چھوٹا سا بوکس آگیا ارگنائزر آگیا میں جو اس کو استعمال کرتا ہوں ایسے استعمال کرتا ہوں ہم رات کو گھر پہنچتے ہیں تو ہمارے بائک کی چابی گاڑی کی چابی والیٹ وغیرہ گھڑی ساری چیزیں اسکندر رکھتے تھے تاکہ جب صبح نکال نہیں ہوں تو ساری چیزیں اسکندر سے نکال کے آپ آسانی سے اپنی چیز کو مطلب اپنے جیب کے اندر لگا سکے تو یہ بوکس ہمارے پاس بہت عوضیس قسم کا ارگنائزر ہے اسکندر آپ ساری چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں موبائل لگ دیا ساری چیزیں کچھ بھی رکھ سکتے اور یہ ارگنائزر ہے ہمارے پاس آپ کو سیف مل جائے گا نوی روپے کا نائنٹی روپیز کا ارگنائزر ہے اس کے ذاتھ ساری لپے ہینڈل بھی دیئے ہوئے اس طرح کے بڑے بوکس بھی ہمارے پاس اور بھی آنے والے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دی جائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک نیو اپرن آگے ہمارے پاس بہت ہی زورت قسم کا اپرن ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کا اپرن بنا ہوا ہے بڑے سائز میں ہیں پیرا شوٹ میں ہیں یہ اپرن کھانا پکا تبا بہت کام آتا ہے اس کے اندر آپ کھانا پکا تبا کوئی شامن وغیر پر تو اس کے ساتھ ٹاول بھی دیا ہوا ہے ٹاول الگ سے ہاتھ ساف کرنے کے لئے ٹاول لگانے کے ضرورت نہیں اسی میں ٹاول دیا ہے کپڑے دھونے میں آپ کو پتا کہ پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپرن آگے ہمارے پاس صرف چار سوڑ پہ گا فور ہنڈیٹو پیس کا اپرن آپ کو مل جائے گا بہت ہی خوبصورت قسم کا بنا سائز بھی بڑا ہے ٹھیک ہے یہ واش بیک بھی موجود ہے ٹرائولنگ کے حالے سے بہت ہی اچھا ہی ہے یہ دیکھیں کہیں آپ آتے جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہے یعنی کہ فیض واش ہو گیا دودھ پیسٹ ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لیکوڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کپڑوں میں رکھتے ہیں تو دب جاتی ہے دبنے کے ساتھ وہ لیک ہو جاتی تو ہمارے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اس طریقے ٹرائولنگ بیگ لے لیں یہ دیکھیں یہ بلکل بہترین قسم کا بنا ہوا اس کے اندر کیا ہوگا اگر آپ کی کوئی چیز دب بھی جائے گی وہ کپڑوں کے اندر بھی رکھتے ہیں آپ کے کپڑے وغیرہ خراب نہیں ہوگا موش بیک کے لاتے اس میں شیمپو اگر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں صرف ساڑھے پانچ سو روپے گا صرف ساڑھے پانچ سو روپے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیوز کے ہم آپ کو پارٹس دیتے رہیں گے ٹھیک ہے تو لازمی طور پر جس چینل پر آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ مطلب جو جن کی ارننگ کم ہے اور جو ری سیلنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی سواب ملے گا اور ہمارا بھی کام ہوگا اور آپ کو بھی کام ہوگا آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیال لکھیں گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ